قرآن مجید قرآن مجید قرآن مجید ایمان کا تقاضی یہ ہے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ یہ ساری کیفیات بندے کے آماد حسنہ میں اس کو نیک عمل عطا کرتے ہیں نیک عمل قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس سے بندے کا حال بنائے عمل صرف جسمانی حرکات اور سکنات تک نہ رہے بلکہ بندے کی قلبی اور باد ہی حالت پھر وہ حالت دائماً موجود رہے چونکہ وہ حالت کبھی آتی ہے کبھی کبھی جاتی ہے اگر آنے جانے کی قیفیت میں رہے تو استقامت نہیں ہوتی ہلکا سا دیا ہے دمتماتہ دیا ہے کبھی بچ سکتا ہے ضروری ہے کہ اس کو استقامت ملے دوام ملے اور ہر حال میں ہر وقت میں ہر سیچویشن میں وہ ایمانی حالت برقرار رہے اگر ہم اس سفر کو تیر نہیں کرتے تو ہم ایمان کی ناکس حالت رہیں اور نا تمام حالت میں زندگی گزارتے ہیں اللہ 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 کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کوئی شخص نہیں ایمان ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ایمان ہے قرآن مجید سے محبت ایمان ہے آنکھ علیہ السلام کی سنت تیبہ سے حدیث پاک سے اور نات پاک سے اور آپ کی شان اقدس سے اور آپ کی سالی نسبتوں سے محبت ایمان ہے اگر قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں حدام سب الناس تک اللہ رب وعزت نے کہیں بھی ایمان کو عمل صالح کے ذکر کے بغیر بیان نہیں فرمایا جب جب مخاطب کیا اہل ایمان کو جب جب ذکر کیا آمن وآمن الصالح ایمان اور عمل صالح کو جوٹ کے ذکر کی ایسے دون نمونے دی دی تا ہوں آپ وال آسر پڑھے سوز پڑھے عوض باللہ من شیط اور مجیر بسم اللہ الرحمن 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 وعص ان الانسان لفی خسر یعنی اللہ رب رب عزت نے قسم کھائی ہے زمانے کی انسان خسارے میں مگر ذات اشارت فرمایا ہاں ایسا نہیں ہے کہ تُو اس خسارے سے نکل نہیں سکتا اللہ لذین آمن وعام حسار آگے اور چیزیں بھی بہت سے درجات ملت ہوتے ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آمال ایمان اور ایک آمال اگر جڑ جائیں تو انسان خسارے سے جگہ آتا ہے